نمشکار میں ہوں ورندر کور ویجی لکشمی یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں وائٹ سوز پاسٹا تو آئیے چلتے ہیں کچن میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں وائٹ سوز پاسٹا اور اس کے لیے ہم نے یہ لیا ہے پاسٹا ڈائی سو گرام آپ کوئی بھی پاسٹا لے سکتے ہو ہم نے یہ والا لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ پیاج شملا مرچ لیا ہے اور یہ یلو اور ریڈ اور گرین شملا مرچ ہم نے لیا ہے اور یہ لیا ہے ہم نے پیاج ان کو کاٹ لیا ہے اور یہ ساری سمگری ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں بنانا یہ گیس کے اوپر ہم نے پانی چڑھا دیا ہے یہ ہم نے تین چار گلاس لیا ہے پانی کے اور اس کو ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور گیس کو جلا لیا ہے اب اس کو گرم ہونے دیتے ہیں اس کے بعد پاسٹا ڈالیں گے اب یہ پانی ہمارا گرم ہو گیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے یہ پاسٹا اور اس میں ڈالیں گے ہم یہ آدھی چمچ نمک اور ایک چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے اب اس کو ہلا دیں گے اور اس کو ابھی ہم ڈس پندرہ منٹ تک پکنے دیتے ہیں اور اس کو ہم ڈک کر رکھ دیتے ہیں تھوڑا اور پندرہ منٹ تک پکنے دیتے ہیں اور دوسری طرف ہم مسالے کی تیاری کر لیتے ہیں یہ ہم نے گیس کی اوپر کڑائی رکھ لیا ہے اور گیس کو جلا لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا ریفائنڈ ڈوئیل اس کو گرم ہونے دیتے ہیں یہ اوئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ باریک کٹا ہوا لسن اور اب ہم اس میں یہ ساری سبجیاں ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑے سے یہ سویٹ کون اور ان کو پکنے دیتے ہیں سبجیاں کو اور دوسری طرف اپنا پاسٹا بھی دیکھ لیتے ہیں اب ہم پاسٹے کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ پھوپ ہوایا ہے کہ نہیں یہ ہمارا پاسٹا پک گیا ہے اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا پاسٹا پھوک ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور گیس کو بند کر دیتے ہیں اب پاسٹے کو ہم اس میں نکال لیتے ہیں اور اس کا پانی چھان دیتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا تھنڈا پانی ڈال دیں گے تاں کہ یہ چپکے نہیں اب یہ سبجیاں ہماری پک گئی ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں سبجیاں ہم نے نکال لیتے ہیں اب ہم اس میں اسی کڑائے میں ہم وائٹ سوس بنائیں گے اور اس کے لیے ہم نے لیا ہے یہ بٹر اور اس میں ڈال دیں گے یہ بٹر اور یہ ہم نے لیا ہے چار چمچ میدہ اور اس کو ہم ڈال دیں گے اور اس کو بھونیں گے اور دیمی آنچ پر اس کو بھوننا ہے تیز نہیں کرنی جتنا ہم نے میدہ لیا ہے اسی حساب سے آپ بٹر ڈالیں اس میں اور اس کو اس کا کچھا پندور کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کو بھوننا ہے اب یہ میدہ ہمارا بھون گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالیں گے ایک ہلاس دودھ لیا ہے ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور ہلاتے جائیں گے اب اس کو ہلاتے جائیں گے اور گاڑا ہونے تک اس کو پکانا ہے یہ سوس ہماری گاڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ہونی چاہیے گاڑی جیسے کی یہ پلٹے سے نیچے گر رہی ہے اس طرح کی ہونی چاہیے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک آج ہی چمچ ہم نے نمک لیا ہے اور چو تھائی چمچ ہم نے کالی میرچ لیا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے اور یہ لیا ہے ہم نے پیزا مسالہ یہ بھی چو تھائی چمچ ڈالیں گے اور چلی فلیکس اس کو بھی ڈال دیں گے اور اس کو مکس کریں گے اب ہم اس میں یہ ساری سبڈیاں ڈال دیں گے اور اب یہ پاسٹا جو ہم نے رکھا تھا اس کو ڈال دیں گے اور اس کو مکس کریں گے اس کو کریمی بنانے کے لیے ہم اس میں ڈال دیں گے یہ موزریلا چیز اگر آپ کے پاس ہو تو ڈال دیں گے نہیں تو آپ ملائی بھی ڈال سکتے ہیں اس کو کریمی بنانے کے لیے اور اب ہم اس کو مکس کر دیں گے یہ ہمارا وائٹ سوس پاسٹا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ ہمارا وائٹ سوس پاسٹا تیار ہو گیا ہے اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا پیجا مسالہ اور تھوڑے سی اس کے اوپر ڈالیں گے چلی فلیکس اور یہ ہمارا پاسٹا تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل کا بٹن دبا دیجئے دھنیواد